دوستو آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ راشیز زہیر دوسرے چرن میں اتر پردیش کی ایک سیٹ پر آپ سے بات کرنے کے لیے حاضر ہوا کوئی خاص وجہ نہیں تھی لیکن میں دراصل یہ دیکھ رہا تھا کہ بھارد جنتہ پارٹی نے یہاں پر شری رام کا رول کرنے والے عرون گوویل جی کو اتار دیا وہ رام جی کی تصویر لے کر گئے کچھ اس کے جو ہے اترازات بھی ہوئے کچھ جگہ میرٹ کی جگہ پلہ پرہ میں وہاں پر بھی ان کا ویرود ہوا یعنی کہ بھارد جنتہ پارٹی نے رام جی کے چہرے کا رول کرنے والے کو جب یہاں اتارا تو بھکتی کے اندر ووٹ لینے کی کہیں کہیں کوئی ساجش کی بات کی گئی میں نے پھر دیکھا کہ سماج وادی پارٹی کے مخیہ نے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک تین ٹکٹ بدل دیا تیسرا ٹکٹ جو انہوں نے دیا وہ اتر پردیش کے میرٹ کی پور میر سنیتہ ورمہ ان کے حضبنٹ ہیں جوگیش ورمہ پسچیم اتر پردیش کا پرہجن سماج کا سف سے بڑا نیتاگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا موانہ میں جب وہ شخص لڑا تو ودھائق بنا ایک بار تو وہ اپنے بحاف پر پیس پارٹی سے لڑ گیا تو تب بھی اس کو دوسرے نمبر کا جو ہے ووٹ ملی ہار تو گئے تھے وہ لیکن پینتیس چالیس ہزار پینتالیس پچاس پہ فیصلہ ہو گیا تھا اور پینتالیس پینتیس چالیس ہزار ووٹ ان کو زمانے میں آ گئی سماج وادی پارٹی سے بھی لڑے بہرہ لڑا گلگ باتیں ہیں تو یہ ہوا یوں ہے کہ مسلم اور دلیت کا گٹ جوڑ یہاں پر پیدا ہوا لیکن ایک گٹ جوڑ اور ہوا ہے اس کے لئے حاضر ہوا ہوں آپ کے بتانے کے لئے یہاں اتر پردیش کے میرٹ میں لگ بگ ساٹھ سے ستر ہزار ووٹ بالمیکیوں کا ہے یہ بالمیکی ووٹ پچھلے میر کے چناؤں میں اطول پردھان کھڑے ہوئے تھے تب بھی ان کے ساتھ آیا تھا چونکہ اس زمانے میں مسلم ووٹ تو چلا گیا تھا ایم آئی ایم پر لیکن اطول پردھان گوجر بالمیکی کی ووٹ لینے میں کامیاب ہو گیا کچھ اپنے سنبندوں پر لے ایک لاکھ پندرہ سے زیادہ ووٹ آ گئی اس بار سمجھ کرو عجیب و غریب ہے ادھر سے رام کو اتار دیا گیا ہے یعنی کہ رام کے رول کرنے والے کو تو یہاں بالمیکی یہ جو دھرم کے جو لوگ آ رہے ہیں نا اس وجہ سے مجھے یہ پروگرام بنانا پڑا گوجرات میں تو رام اللہ بھی اتار دیا تھا انہوں نے ارون ترویدی سرگواسی ہو گئے جیت بھی گئے تھے وہ تو یہ جب اپنے موقع لگتا ہے تو رام اللہ کو بھی بنا لیتے ہیں اپنا کینڈیڈیٹ جب موقع لگتا ہے تو رام کا رول کرنے والے کو بھی بنا لیتے ہیں کینڈیڈیٹ لیکن جاتیوں کی سمجھ بتانا چاہتا ہوں کہ یادہ اتر پردیش کے میرٹ کا یوگیش ورما کے بہوجن سماج پارٹی کے لوگ مسلم سماج کے وہ لوگ اور بالمی کی بی بی سی کی ٹیم آئی ایک بار میں بھی ان کے ساتھ گھوما تو یہاں میں بالمی کی بستیوں میں گیا وہ موجود ہے ریپورٹ وہاں دلیتوں کی بستی میں گیا تو پتہ یہ چلا انہوں نے کہا بھئی ہماری برادری کا بندہ کھلا ہوا ہے یوگیش ورما اس کو ووٹ دیں گے سمجھ مائے یہ بات پندرہ بیس دن پرانی ہے اس کے بعد پھر میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا میں خود تو زمین پر نہیں گیا لیکن میں نے دیکھا بالمی کی بستی کے اندر ریپورٹر گھوم رہا ہے فوٹو بھی لگا جاتا ہوں تھوڑے سے وہاں انہوں نے کہا سائیکل ہی چلے گی سب ملائم سنگھ کے اور مائے ویتی کی سرکار میں ہمیں کچھ کام دھام مل جاتا تھا اب کام نہیں مل رہا ہے یہ جو اپر کلاس ہے اس کا تو کاروبار پہلے سے ہوں چاہتا اصل مسئلہ تو مدھیم ورگ اتی پچھلا پچھلا اور اسٹی اسٹی کا ہے ان کی روٹی بھاری ہے دوستو پھر آپ کہو گے یہ سانسد کے روٹی دے گا لیکن سانسد وہاں بیٹھ کر کے ان نیتیوں کو تو کم سے کم روکنے کی کوشش کرے گا جب تمام کا تمام کاروبار موڈی جی اپنے دوستوں کی جھولی میں ڈال دیں گے اور کہیں گے کہ ائر انڈیا تو نقصان میں اسے تو لیجئے مت لیکن ائرپورٹ لے لیجئے جناب کوئلے کی خدانے لے لیجئے جناب تمام پورز لے لیجئے جناب اس کو روکنے میں یہ سانسد اپنی بھومی کا نروہن کرے گا نالی کھڑنجے کی باتیں ہوتے رہیں گے وہ تو نگر نگم کا ایشو ہے تو دوستو بالمیکیوں کا چارٹ ہزار کا ایک گٹ جوڑ یہاں پر مجھے نظر آیا جو سائیکل کی طرف جا رہا ہے اب اس کے علاوہ جو میں ایک نئی بات بتاتا ہوں بہوجن سماج پارٹی سے یہاں تیاغی سماج تیاغی سماج تیس سے چالیس پچاس ہزار ووٹ بھی اگر کار جاتا ہے اپنی جگہ کی چونکہ یہاں شریکان تیاغی نام کا ایک ویکتی وہ بھی آ کر خرکو دام ہے میرٹ کے ایک میٹنگ کر کے گئے اور تیاغی سماج نے تیہ کیا تھاکور سماج کی طرح کہ ہم بھارتی جنتہ پارٹی کو ووٹ نہیں دیں گے تو وہ دلی سماج سے کھڑے ہیں وہ دلی جو ہے پارٹی سے کھڑے ہیں بس پاس پارٹی سے کھڑے ہیں دیو ورہ تیاغی تو ایک طرف وہ تیاغیوں کے ووٹ کاٹ رہے ہیں دوسرے طرف دلی تو ان سے چھٹک گیا چونکہ ان کے بھی آڈیو اور تمام چیزیں نکل رہی ہیں ان کا خود یہ کہ ایک آڈیو وائرل ہوا کے ساتھ بہت بڑی بھول ہو گئی مجھ سے کھڑا ہو گیا میں وہ صحیح ہے غلط ہم اس بارے میں نہیں جاتے لیکن دلی سماج اور اس پہ مسلم سماج یہ تو تھا ہی یہ جو بالمی کی سماج آیا ہے نا ساٹھ ہزار یہ سمجھ لیجئے مجھے وہ بات یاد آگئی کہ جب یوگی جی نے ابھی تھوڑے دنوں پہلے لوکل پرشاشن کو آدیش دیئے پورے اتر پردیش میں کہ آپ مندروں میں پاٹ کرائی اور خاص کر کے بالمی کی کی رامعین کا یہ بالمی کی تو یوگی جی جا رہا ہے جیسا کی زمین پر حالات دیکھ رہے ہیں یہ کاروبار سے پریشان ہیں ایک کا کہنا ہے صاحب تین تین چار چار مہینے میں تنخائیں ملنے مدیری ہو جاتی ہیں بالمی کی سماج کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنی خدمت کا کام کرتی ہے یہ قوم مطلب مہینہ جب ہوتا ہوگا پورے وقت پورا دن نالے اور نالیوں میں رہ کر کے آپ کا میرا میلہ ڈھونے کا کام جب یہ کرتے ہیں لوگ واقعی میں ان کا جو اسطحان ہے نا وہ بہت اونچا ہونا چاہیے لیکن ورمی وستہ ان کا اسطحان تو چرنوں میں دیتی ہے جناب پیروسو سنگیہ دی جاتی ہے میرے حال یہ سماج سمجھ چکا ہے یہ چار پانچ سماج جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پر شریرام کا رول کرنے والے ارون گوویل کی رہ کو مشکل نہیں ناممکن کر دیا جب الیکشن میں دو دن بچے ہیں نا جناب جب میں آپ کو ریپورٹ دے رہا ہوں حالات بدل گئے ہیں مسلم کمپلیٹلی کوئی کچھ بھی اپنا آوان کرتا رہے سائیکل پر یعنی کہ وپخش کے الائنس پر جانے کو تیار ہے دلس سماج اپنی برادری کی وجہ سے اور پیلنس پر پریشان ہو کے آنے کو تیار ہے یادف تو تھے ہی اکیلش یادف کی پارٹی میں اور جناب بالمی کی سماج کی جو میں آپ کو خبر دے رہا ہوں یہ بڑے انپورٹنٹ ہے ساٹھ ہزار ستر ہزار بالمی کی ووٹ اگر ادھر پڑ جاتا ہے تو یوگیش ورمہ کی پتنی سنیتہ ورمہ شریرام کا رول کرنے والے اور ان گوویل کو ہرانے جانے گی ایک بات دوسری بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اپر سماج بھی اس سے بڑا آہت ہے رام کے نام پہ بھلے وہ کچھ ووٹ کر جائے لیکن بات یہ ہے جو نیرستہ ایک سو دو سیٹوں میں پچھلی بار آئی ہے اس بار بھی ایسا ہی محسوس دے رہا ہے کہ اپر سماج ووٹ ڈالنے جاہی نہیں رہا ہے سنویدان کے ختم ہونے کا ڈر دلیتوں کے مند میں جو سمایا ہے وہ تو وپکش کے گند بندن پہ آ گیا ہے اپر سماج نے بھی دیکھ لیا کہ حالات بچ سے بتر ہیں وہ ہو سکتا کہ نہ جائیں انڈیا الائنس پر اخیلیش کو پسند نہ کریں لیکن جہاں جہاں کانگریس کے کنڈیڈیٹیں وہاں پسند کریں گے لیکن یہاں تو یہ جو منجاتیوں کا سمیقران آپ کو بتایا ہے یوگیش ورما کے اپنے سمبندوں کے اپنے تعلقوں کے شاید وہاں سے بھی کچھ بن جائے لیکن یہ سنگٹھن بھلا مضبوط ہے یہ سمیقران بھلا مضبوط بن گیا ہے میرٹ کے اندر پہلے والے چرن کی تھوڑ اسی چمک مجھے نظر آئی علی گڑھ میں بھی یہاں بھی بھی الگ پروگرام بناوں گا کہ اتر پردیش کے آٹھ سیٹوں پر چار سیٹوں پر کنفرم کہاں انڈیا الائنس جیتنے جا رہا ہے بہرحال فلال میں نے میرٹ کے اتر پردیش کے میرٹ کی خبر آپ کو بتائی آپ کو خبر کیسی لگی اپنی رائے کمینٹس باک میں ضرور دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں جائے موسیقی